مدعو و نسلی اللہ رسول کریم امم آباد ایک ساتھ ہی نے جو کہ اپنے سکول کے پرنسپل ہیں ہٹ ماسٹر بھی ہیں اپنے سکول کے مالک بھی ہیں انہوں نے سوال پوچھا کہ ہمارے ہاں ٹیچریں ہیں اور وہ لیٹ آتی ہیں ہم تین لیٹ آنے پر ایک چھٹی کاٹتے ہیں تو کیا اشاران اجازت ہے میرے عزیز تین دفعہ لیٹ آنے پر جس کے آپ نے کہا کہ ایک منٹ دو منٹ تین منٹ اور پانچ منٹ بھی لیٹ آتی ہے تو ہم اس کو لیٹ سو منٹ تھے اور تین تین دفعہ پانچ منٹ لیٹ آ گئی آپ نے ایک چھٹی بنا دیا اور یہ ٹوٹل اگر پانچ منٹ بھی کاٹے ہیں تین دن کے پانچ منٹ بنتے ہیں تین منٹ کے بجے آپ نے آٹھ گھنٹے کاٹ لیے یہ تو یہ ظلم ہو گیا یہ کہاں اجازت ہو سکتی ہے کہاں جائز ہو سکتا ہے کیسے ممکن ہیں اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس پانچ منٹ لیٹ ہے تو اس کو پانچ منٹ اضافی کام کروائیں آپ اپنے اس کا عدلہ کا بدلہ کروائیں یا ایسا کریں کہ آپ ان کو نہ بتائیں شرعن وہ جو جرمانہ لگاتے ہیں آپ بچوں پر یعنی مالی جرمانہ وہ بھی جائز نہیں ہے اسازہ پر لگاتے ہیں وہ بھی جائز نہیں ہے ہاں اگر یہ کرتے ہیں کہ بھئی پانچ منٹ لیٹ آنے پر سو روپیہ جرمان ہے وہ سو روپیہ کسی نہ کسی بہانے انہی کو حدیہ دے دے بعد میں یا اپنے اچھا پڑھایا آپ کے فلان تنخواہ وہ اچھا ہے ریزلٹ اچھا آیا لہذا اس کا یو کاتا وہ کسی نہ کسی بدلے میں ان کو بتائی نہیں انہی کو پر لوٹا دے انہی کو دے دے جرمانہ بھی لگ گیا انہی پر بھی لوٹ گیا جہد بھی ہو گیا تو یہ تو جہدہ تھے لیکن یہ جو تین تین لیٹ پر ایک غیرہ دری لگاتے ہیں اور اس کو ایک چھوٹی بنا دیتے ہیں چھوٹی پر جنمانہ یا ترخواہ کار دیتے ہیں یہ ظلم ہے اس کی شرعہ نجاز نہیں جا سکتی تو آئی آئیڈ سے تحق لیجئے ہم اللہ علیہ الرسول کے فرمبردار بنیں نہ فرمانی نہ کریں اور دین میں سارے کے سارے داخل ہو جائیں جس کے اللہ فرماتے ہیں ادخل فیصل میں کافہ ہم جو اپنے مفاد کی چیز ہوتے ہیں ان میں شامل ہو جاتے ہیں دین میں اور جو اپنے مفاد میں ضد پڑتی اس میں دین کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہاں بھی دین کو پکڑیں ہم اللہ علیہ الرسول کی فرمان برداری کریں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر چاہے اسکول کا ہے وہ کالیج والا ہے یونورسٹری والا ہے ادارے والا ہے دفتر والا ہے دکان والا ہے اسی اعتبار سے اسی اصول کو عمل کرے گا اور کرائے گا خود بھی سنے گا دوسروں کو بھی سنائے گا اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری اطاف اللہ موسیقی